سبسکرائب کیجئے اور دبائیے اس بیل آئیکن کو ہماری لیٹس ٹکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر کیجئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ کو بتا دوں جو پیٹسیل کے جو راوٹرز ہوتے ہیں ان میں اکثر جو ایسے راوٹرز ہمارے پاس آتے ہیں جن کے جو ڈیفارٹ پاسپرڈز ہوتے ہیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان ڈیفارٹ پاسپرڈز کو چینج نہیں کرتے اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ڈیفارٹ پاسپرڈز اب آپ پوچھیں کہ ڈیفارٹ پاسپرڈز کون سے ہوتے ہیں ایسے پاسپرڈز جو راوٹرز کے اوپر لگے ہوتے ہیں جب راوٹرز آپ کے گھر پہ لگائے جاتے ہیں یا آپ اپنے راوٹرز کو جب بھی ری سیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفارٹ پاسپرڈ کے اوپر چلے جاتے ہیں تو ڈیفارٹ پاسپرڈ آپ کے راوٹر کی بیک سائیڈ کے اوپر لکھے ہوتے ہیں آپ وہاں سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے ان کی جو سیٹنگ میں جا کر وہاں سے بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں آپ کے راوٹر کا جو پاسپرڈ ہے وہ وائ فائی کا کیا ہے تو اس کے لیے جسٹ آپ کو ایک ٹرک بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کسی بھی راوٹر کا ڈیفارڈ پاسپرڈ معلوم کر سکتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے جو آپ کا راوٹر ہوتا ہے راوٹر کا جو میک اڈریس ہوتا ہے میک اڈریس آپ کسی بھی راوٹر کا معلوم کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے جسٹ ایک صاف پر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو روٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اپنے فون کو بغیر روٹ کے بھی کسی بھی راوٹر کا جو میک اڈریس ہوتا ہے وہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ جسٹ آپ نے وائ فائی مینجر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بلے سٹور سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور جسٹ اوپن کیجئے جس آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے جتنے بھی وائ فائی ہوں گے وہ سامنے آپ کے شو ہوں گے جس راوٹر کا اپنے ڈیفالٹ پاسپرٹ معلوم کرنا ہے جس آپ اس کے اوپر کلک کیجئے اور اس کو اوپن کیجئے آپ کے سامنے اس کے ڈیلیل آ جائے گی وہاں پر اس کا میک اڈریس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا اب آپ کو اس کی امدہ مثال دکھاتا ہوں جو میک اڈریس ہوگا آپ کے سامنے وہاں پر اس کے جو آخری کریکٹر ہوگا اس کو آپ نے ایک مائنس کرنا ہے اگر آپ کے جو راوٹر کے جو میک اڈریس ہے وہ آپ کے جو اس کا آخری کریکٹر ہے وہ اگر آپ کے پاس فائیب ہے تو آپ اس کو وہاں پر فور انٹر کریں گے اگر وہ سکس ہے تو آپ اس کو فائیب کریں گے اگر سیمن ہے تو اس کو آپ سکس کریں گے اگر سیرو ہے تو آپ اس کو سیرو ہی ٹرائی کریں گے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کو اپر کیس اور لور کیس دونوں کے اندر try کرنا ہے تاکہ جس میں بھی ہو سکیں آپ کا connect ہونے کی چانسے اس سے بڑھ سکتے ہیں تو اس کے اندر لاشٹ کریکٹر اگر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ لاشٹ کریکٹر دیکھتے ہیں کہ وہ a ہے یا b ہے یا c ہے تو آپ نے ان کو just a b یا c ہی try کرنا ہے اگر a capital میں ہے تو آپ اس کو smaller میں try کرسکتے ہیں اور اپر کیس میں بھی try کرسکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو راؤٹر کے سامنے مثال آکھے بتا دیتا ہوں ہمارا جو راوٹر ہے ہمارے پاس پی ٹی سیل کا ایک راوٹر ہے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں یہ راوٹر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھئے یہاں پر راوٹر کا جو میک اڈریس ہے یہ میک اڈریس یہاں پر شو ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کے اینڈ پر جو آٹھ کریکٹرز ہیں اس کے جو آخری آٹھ کریکٹرز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے یہ آپ کے سامنے میک اڈریس وہاں پر شو ہوگا اس کے آخری کریکٹرز جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 18672CD0 ہے 18672CD0 تو یہ اس کا میک اڈریس ہے یہ آپ کے سامنے وہاں پر شو ہوگا لیکن وہاں پر آپ کے سامنے یہ 0 نہیں شو ہوگا وہاں پر آپ کے سامنے شو ہوگا 1 تو آپ نے 1 میں سے آپ نے 1 مائنس کرنا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پر 0 لکھنا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر جو SSID password ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو جو اس راؤٹر کا ڈیفالٹ password ہے وہ یہاں پر لکھا ہوئے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہو اور اس کو بھی میک اڈریس کو بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہ یہاں پر کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو 18672CD0 اس کا password ہے SSID password تو یہی اس کا password ہے یہی اس کا میک اڈریس ہے یہ ایک فلا ہے آپ اس کو فلا کہہ سکتے ہیں یا ان راؤٹرز کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو ایشو ہے وہ پایا گیا ہے جو کہ resolve ہونا چاہیے تھا میں بھی اب نئے راؤٹرز کے اندر یہ ایشو نہ بھی ہو لیکن زیادہ دار راؤٹرز کے اندر یہ ایشو آ رہا ہے کہ آپ اس کو بڑی آسانی سے اس کے ڈیفالٹ password کو ہیک آ سکتے ہو تو یہ ہیکنگ بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہے اور فرض کریں اگر آپ کے پاس اگر فرض کریں آپ کسی راؤٹرز سے connected ہیں اگر آپ اس سے connected ہیں تو آپ اس کے setting میں کیسے جا سکتے ہیں تو setting میں جانے کا طریقہ گار آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے just وہاں پر لکھنا ہے 192.168 آپ نے اپنے browser کے اوپر mobile کے اوپر ایک browser open کرنا ہے جو کہ chrome بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس کو open کرنا ہے اور وہاں پر اوپر link address میں آپ نے type کرنا ہے 192.168.1.1 تو یہ ہو سکتا ہے اگر یہ نہیں work کر رہا تو آپ نے try کرنا ہے 192.168.10.1 تو اگر آپ یہ try کرتے ہیں دونوں میں سے جو بھی لگ جاتا ہے آپ نے اس کو try کرنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو promp try کریں گے اور آپ کے سامنے وہاں پر ایک dialogue box آ جائے گا آپ کے سامنے ایک window box آ جائے گا آپ سے پوچھے گا وہاں پر اس کا username اور password اب آپ کہیں گے اس کا username atau password کیا ہو سکتا ہے ان router کے اندر یہی طفلہ ہے ان routers کے اندر آپ وہاں پر admin وہاں پر username دیں گے admin آپ نے وہاں پر لکھنا ہے admin admin وہاں پر آپ نے لکھنا ہے اور password کے اندر وہاں پر آپ نے اسی جو میک اڈریس ہے اس کے آخری پانچ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس کریکٹرز ان کو وہاں پر آپ نے لکھنا ہے یعنی اگر یعنی اس کیس میں جو ہمارے پاس یہاں پر تھا وہ ہمارے پاس پاسورٹ تھا 18672CD0 تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا 72CD0 72CD0 یہ آخری پانچ کریکٹرز جو ہوں گے وہاں پر ٹائپ کریں گے جو کہ آپ میک اڈریس وائی فائی مینجر جو ساپ فیر ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ نے دیکھ کر اس کو یہاں پر انپوٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو یہاں پر درج کریں گے تو آپ کسی بھی راوٹر کی سیٹنگ میں جا کر وہاں پر ان کے جو پاسورٹ ہیں جو راوٹر کے پاسورٹ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں راوٹر کا پاسورٹ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں بہت کچھ آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں بعض بات ایسے ہوتا ہے ہمارے فرینڈز جو ہوتے ہیں ہمیں پاسورڈ نہیں دیتے لیکن ہمارا موبائل جو ہے اس کو اس راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا جو پاسورڈ ہوتا ہے وہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم اس طریقے سے اس کا پاسورڈ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا اصل پاسورڈ ہے کیا اس کے لئے آپ کو کسی قسم کے روٹ کرنے کے آپ کے موبائل کو ضرورت نہیں ہوتی آپ بغیر روٹ کے بھی اس کو وہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیٹنگ کا پارٹ ہے جو کہ آپ اس کو ڈریکل ایکسیس کر سکتے ہیں تو دوستو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ فری وائ فائی یوز کر سکتے ہیں کسی کا بھی لیکن یہ جو ویڈیو ہے اس کو ایتھیکل پرپس کے لئے استعمال کرنا تاکہ آپ اپنے جو راوٹرز ہیں ان کو ہیک ہونے سے بچانے کے لئے ڈیفارٹ پاسورڈ کا استعمال مت کیجئے اور اس کو ایتھیکل پرپس کے لئے استعمال کیجئے اور کسی قسم کی ہیکنگ جو ہے وہ ایلیگر ہے کرائم ہے آپ اس کو اس سے بچیے اس ویڈیو کو ایڈوکیشن کے لئے استعمال کیجئے تو دوستو جہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے ہو سکے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ